ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے چاہاں قیامت کے بارے میں ایک سوال ہے کہ جو لوگ کہا جاتا ہے کہ قیامت میں جب لوگ آئیں گے تو وہ ننگے اٹھائے جائیں گے بغیر کپڑوں کے برہنہ اٹھائے جائیں گے تو کیا ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی اس وقت کس طریقے سے لوگ بے لیباس ہوں گے تو کیا سب ہی بے لیباس ہوں گے تو کافی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے خیال کے جس طرح حضور نے فرمایا کہ لوگ بغیر کپڑوں کے اور بغیر خطنہ کے اٹھائے جائیں گے تو یہ خیال آتا ہے کہ بغیر کپڑوں کے اٹھائے جائیں گے تو اس وقت لوگوں کو ایک دوسرے حصہ شرم محسوس نہیں ہوگی سب کے سامنے لوگ بے لباس ہوں گے اور دوسرا یہ کہ ایک اعتراض اہل حدیث نام نہاد اہل حدیث کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ جیسا کہ کہتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے یا کسی ولی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں دامن ہو گئی نہیں جب سب وہاں پہ بغیر کپڑو کے ہوں گے تو دامن کس طرح نہیں چھوڑیں گے تو یہ دونوں باتیں ہیں اصل میں جس طریقے کے خیالات یہ آپ کے ذہن میں آتے ہیں ایسے خیالات جب حضور پاک نے ہی بتایا کہ لوگ بے خطن اور بے لباس اٹھائے جائیں گے تب بھی صحابہ اور دیگر صحابیات کے ذہن میں بھی یہی سوال آئے کہ ایسا معاملہ ہوا کہ ہوگا تو کیا ہوگا انہوں نے بھی یہ سوال حضور پاک سے پوچھا تو اصل یہ ہے جو حدیث پاک کا مفہوم ہے یعنی جیسا اس بارے میں حدیث میں انہوں سب کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی نے اس روایت ہے انہوں نے بھی حضور پاک نے جب یہ فرمایا کہ اس طریقے کا معاملہ ہوگا تو انہوں نے بھی یہی اتراز کیا یعنی تھوڑا اچمبے کے ساتھ پوچھا کہ کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے یعنی کہ جب ایسے اٹھائے جائیں گے تو کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے بے لباس تو حضور پاک نے فرمایا کہ لوگ مسروف ہوں گے یعنی مسروف ہوں گے اپنے نامائے آمال میں مسروف ہوں گے اور دوسری ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ لوگ اپنے جب ان کے ترازو پر آمال ہو رہے ہوں گے تو وہاں پہ ایک رائی کے دانے برابر بھی آمال جو تولے جا رہے ہوں گے لوگ اس کے اندر مسروف ہوں گے اور ایک میں فرمایا کہ لوگوں کے ذہن میں وہاں منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ کسی کو دوسرے کی غرض بھی نہیں ہوگی کہ میرے پاس سے کون گزرا کون نہیں گزرا کون کس حال میں ہے کس حال میں نہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان حدیثوں کا کہ وہاں جب یہ لوگ بے لباس اٹھائے جائیں گے تو وہاں پر ایک ایسا خوف داری ہوگا لوگوں کو حشر میں ایسا عالم ہوگا کہ وہاں پر تو یہ تصور نہیں ہوگا لوگوں کے آس پاس کے کسی کو دیکھے یا کوئی کس حال میں کسا سب کو صرف اپنی اپنی لگی ہوگی تو اس وقت لوگوں کو یہ چیز معلوم چلے گی کہ جو انہوں نے آمال کیے ہیں ان کا صلاح اور ان کا بدلہ کیا ہونا ہے یہ معاملہ دوسرا یہ کہ جو یہ بے لباس اٹھائے جانے والا معاملہ ہے یہ قبر سے اٹھائے جانے والا معاملہ ہے اور میدان تک جانے والا معاملہ یعنی اس دوران لوگ بے لباس ہوں گے کہ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے اور میدان محشر میں پہنچیں گے پھر وہاں ان کو لباس پنا دیا جائے گا پھر اسی حال میں ان کے سوال جواب ہوں گے تو یہ بے لباس والا معاملہ قبر سے اٹھائے جانے سے لے کر جو ہے حشر کے میدان تاگے تو اس لئے جو کہا جاتا ہے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ دامن فرما قیامت کے اندر حشر کے میدان میں ہوگا جہاں لوگوں کے پاس لباس ہوں گے اور اسی طریقے سے ایک حدیث پاک اور ہے حضرت ابو حریرہ غالباً رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ عنہ سے ایک صحابہ نے آکے پوچھا حضور کے ظاہری وفات کے بعد کا واقعہ ہے کہ ان کے چھوٹا بچہ فوت ہو گیا انہوں نے پوچھا کہ چھوٹے بچوں کے تعلق سے بھی کچھ حضور نے فرمایا کوئی آپ نے ان سے فرمان سنا ہو کوئی حدیث سنی ہو تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہاں میں نے سنا حضور پاک نے چھوٹے بچوں کے تعلق سے فرمایا کہ وہ یعنی یہ کہ اپنے والدین کو پہچان بھی لیں گے اور ان کا دامن پکڑ کر ان کو جنت تک بھی لے جائیں گے یعنی کچھ اسی مفہوم کی حدیث ہے ان یہ الفاظوں کے تبدیلی کے ساتھ کہ وہ بچے والدین کا دامن یعنی اپنے والدین کا دامن پکڑ لیں گے اپنے والد کا اور اس کو پہچان بھی لیں گے اور ان کی بخشش چاہیں گے تو اب یہ کہ وہاں پر جو دامن یہ پکڑنا ہوگا والد کا یا والدین کو تو یہ بھی ظاہری معنی میں ہے یعنی میدان حشر کے اندر جب بچے پہچان لیں گے چھوٹے بچے جن کے تعلق سے حدیث پاک ہیں تو وہ بھی دامن پکڑیں گے تو اس سے معلوم چلا کہ حشر میں وہاں لوگوں کی لباس پہنائے جائے گا پھر کچھ اس طریقے کہ آپ نے حدیثیں بھی سنیوں گی کہ جو اللہ تعالیٰ کے لئے یہاں پر یعنی دنیا کے اندر اچھا لباس سادہ لباس اختیار کرے فقر والا لباس چھوڑ دے اور تکبر والا لباس چھوڑ دے سادہ لباس اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو کرامت کا لباس پہنائے گا یا عزتدار لباس پہنائے گا تو یہ جو مفہوم کی حدیثیں ہیں تو وہاں ان کا مطلب بھی میدانیں محشر سے ان کا جو ہے نا وہ تعلق ہے دوسری بات یہ کہ لوگوں کے اندر اس چیز کا کے آپس میں بے لباس ہوں گے تو وہاں لوگوں کے ذہن میں اتنا تصور ہی نہیں ہوگا کہ کون کس حال میں کیا کر رہا ہے وہ کپڑوں کے ساتھ ہے یا نہیں ہے صرف لوگوں کو اپنی اپنی پڑھی ہوگی یہ عالم یعنی یہ منظر جو ہے نا وہ اتنا پیچیدہ ہوگا کہ آپ خود تصور کریں کہ لوگ ذہن سے بلکل بھول جائیں گے دوسری کی چیزیں یا دوسروں کو دیکھنا تک نہ سب اپنے خوف کے اندر مفتلا ہوں گے تو وہاں تو کسی کو تصور بھی نہیں ہوگا یا تو بلکل اس طرح سمجھے کہ جیسے کوئی شخص بھوکا ہے اور اس کے آگے اس کی من پسند کا کھانا رکھا واہو لیکن اس شخص کا ہاتھ جو ہے نا دروازے کے اندر کسی بڑے دروازے کے اندر بیچ میں لاکر اور دروازہ بن کر دیا جائے تو اس میں جو تکلیف اور درد ہوتی بندے کو یہ مثال ہے حالانکہ حشر کی درد کا یا قیامت کے درد کا اس سے تکلیف کا اس سے اگزامپل فٹ نہیں بیٹھتا لیکن عوام کو کیونکہ وہ جو تکلیف صحیح نہیں گئی ہوتی اس کے بارے میں اکلوں سے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کتنی شدید اور کتنی دردناک ہوں گی تو اس کا ایک معمولی سندازہ اب اسی بات سے لگا جا سکتے ہیں یا پھر کسی بندے کا ہاتھ رکھ کر کسی پتھر پر ایک خاتوڑا مار دیا جائے تو اس کی تکلیف ہوگی اس تکلیف میں پھر اس کو اس کے پاس رکھا ہوا کھانا اس کھانے میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کو ابھی بھوکتی اس کھانے کا ٹیسٹ لذت اس کے دماغ سے سب چیزیں نکل جائیں گی تو آپ یہی تصور کریں کہ وہاں پر جو ہے نا ایسا خوفناک منظر ہوگا کہ ان لوگوں کو اپنے علاوہ دوسرے کی سدبود ہی نہیں ہوگی کہ کس نے کیا پہنا ہے کیا نہیں پہنا اسی لیے یہ کہ دیگر صحابی نے یا صحابہ نے اس طریقے کے سوال کی حضور سے کہ وہاں پہ کیا سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے جب انہوں نے فرمایا کہ بے خطنا اور بے لباس قبر سے اٹھائے جائیں گے اور میدان محشر تک جائیں گے تب ان کے ذہن میں بھی چیز آئی کہ بغیر قپڑوں کے سب ایک ایک صحابی نے تو بلکہ عرض بھی کری کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرا پردہ کریں تو حضور نے ان کے لئے دعا بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھنا یعنی شرم لحاظ کی وجہ سے کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر ہمارے پردے کا کیا ہوگا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو حضور پاک نے ان کے لئے دعا بھی کیتی کہ اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھنا تو دوسرا یہ کہ آدمی کے ذہن میں کسی چیز کو دیکھ کر شرم آنا یا نہ آنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکلوں میں ڈالی گئی ہے اگر اللہ تعالیٰ اکلوں میں ہمارے یہ ڈال سکتا ہے کہ اس چیز کو دیکھنے سے شرم محسوس ہو یا اس چیز کو کھولنے سے شرم محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر بھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ذہن سے مٹا بھی سکتا ہے اب یہ مثال کے طور پر یہ ہاتھ ہے اب اس ہاتھ کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوتا لیکن اس کو کھولنے میں لوگوں کے سامنے ہاتھ کو دکھانے میں آدمی کو شرم محسوس نہیں ہوتی کیونکہ اس طرح آدمی لوگوں کے سامنے جا سکتا ہے تو اس ہاتھ کے اوپر ظاہر کوئی لباس نہیں ہوتا دونوں ہاتھوں پر تو یہ بھی ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ نے شرم نہیں ڈالی تو اس لئے نہیں ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت لوگوں کے ذہن سے یہ شرم والا معاملہ نکال دے لوگ کسی کو دیکھ کے وہاں شرم تصور بھی نہ کریں کہ یہ چیز کھولنا گناتی ہے یا یہ چیز کھولنے سے شرم آئے گی جس طرح آج ہاتھ کھولنے یا ہماری انگلی کو کھولنے سے کوئی لوگوں کے اندر ذہن میں بھی نہیں آتا شرم والی بات کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذہنوں سے یہ چیز ہٹا دی کہ اس چیز میں شرم نہیں ہے اس کو صدر سے الگ کر دیا آپ یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے ذہن میں اس میں حیاء نہیں ڈالی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی ذہنوں سے لوگوں کے اس طریقے کا معاملہ کریں کہ وہاں کسی کو دیکھنے سے شرم جیسے چیز محسوس ہی نہ ہو جیسے آج ہاتھ دیکھنے سے نہیں ہوتی ویسے ہی جسم دیکھنے سے نہ ہو لوگ اپنے اپنے عمال میں بسروف رہیں گے تو پھر کسی کو کسی کو کوئی معاملہ بھی نہیں رہے گا کہ وہاں کا معاملہ اتنا سکتا ہوگا کہ اپنے نیکیاں اپنے عمال اپنے جو گناہ کے کام ہے اپنے نیکیوں کے کام ہے سب اس پر اپنے ترازو پہ جب عمال ہو رہے ہوں گے لوگ وہاں بیزی ہوں گے سب دیکھ رہوں گے کہ جو معاملہ انہوں نے کیا ہے نیکیوں کی تو نیکی کے پلے میں گناہ ہوگا تو ایک ایک رائی کے دانے برابر چیزیں نکل نکل کے وہاں ڈھکی چھپی لمحہ لمحے کے آ رہے ہوں گے تو لوگوں کی نظر صرف وہاں پر ہوگی تو اس منظر کے آگے پھر ان کو کچھ یاد نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا پہنا ہے کس نے کیا نہیں پہنا تو اس بات سے آپ جو ہے نا وہ بے فکر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ عمال اچھا رہے اللہ تعالیٰ آپ کا نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں دے اور یہ سارے معاملے جو میدان محشر کے ہیں وہ آسان ہوئے سارے بنایا